اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پاہ ابھی پتہ لگے گا وہ کون اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے در کررہ جو ہے در کررہ کہ مولا ہے ہم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ پڑو پڑو جو حضور کے لئے ہو پڑو سارے ساتھی پڑو والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین یا محبوب رب العالمین و یا مطلوب رب العالمین و یا مقصود رب العالمین لطف ان کا عام ہوئی جائے گا لطف ان کا جن کا لطف ہے کرم ان کا جن کو اللہ نے کریم بنایا ہے رحم ان کا جن کو اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنایا ہے وہی جو مقصد ہیں وہی جو مطلوب ہیں وہی جو غائط ہیں وہی جو حقیقت ہیں اصل الوصول ہیں گل ساری سرکار دی دو ٹو گلہ نے ہے جتنے ہساں سارے بیٹھے ہوئے ہیں حضور دے سگھاں حضور دے غلامہ گل حضور دیئے شافعہ آپ نے مشفعہ آپ نے حاملہ لوائل حمد آپ نے اول محرق کے حلقہ جنہ آپ نے اللہ رب العالمین دے نائب اکبر بھی آپ نے خلیفہ مطلق بھی آپ نے رسولان دے امام بھی آپ نے نبیان دے خاتم بھی آپ نے صدیق اکبر دی جان بھی آپ نے تعلی المرتضاد ایمان بھی آپ نے اس میں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں پھئی آپ ہی دی گال ہے میں ٹائمز آیا کرنے تو بغیر فٹو وڈ کوئی ادھر کی ادھر کی کرنے سے بہتر ہے بات سرکار کی کی اور کے گال کریے کوئی اور کوئی گال اس طرح نہیں ہے حضور دے پلے دیتے دسو خدا بزرگ و برطر کی قسم جس کو تم خدا کہتے ہو وہ بھی مصطفیٰ کو دیکھتا ہے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس قلمہ تیبہ کی قسم اللہ خود فرماتا ہے حبیب پوری کائنات کی تمنا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں مگر تیرے رب کی مرضی یہ ہے کہ تُو راضی ہو جائے ہونہ آتے تیرہ کے بولو گال ساری نہیں نہیں سارے نہ بولے ہو گال ساری بلکل لوریو شیر دے بچے بڑھ کے ہاتھ کھڑا کر کے بولو گال ساری پھر ایک باری بولو گال ساری گال ساری مقصود آپ نے تو سنکدی نہیں سوچیا کہ رسولان دا امام آپ نے کیوں بڑھایا گیا چونکہ مقصود آپ ہیں کوئی اور نبی نہیں ہو سنکیا ساری دا امام نبی امام ہے ان پر رسولان دا امام صرف آمنہ کا لال نبی سارے نمازان پڑھ دے پڑھانے رہے ہیں ان پر رسولان دا امام فقط آمنہ کا لال جس کی مرضی سے قبلہ بنایا گیا فقط آمنہ کا لال رسول اور بھی ہیں پر محمد صرف آمنہ کا لال نبی رسول اور بھی ہیں پر ماخی مطلق آمنہ کا لال رسول اور بھی ہیں پر جس کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہوا صرف آمنہ کا لال اور حضور کا نام یہ جو میں آپ کو زور دے کر کہہ رہو نا بولو اے آمدہ بول ہی نہیں سکتا میں جتنے مردی زور مارا میں کلمہ پڑھ کے آنا ہاں اس وقت تک رسول اللہ دا زبان میں جو نا نہیں نکلے گا جب تک سنیا دیوں تھے نظر نہ ہو جائے بگرنا عیرت کی بات ہے ابھی کوئی پیر صاحب آئے ہیں آپ ان کا اترام کریں میں نے تو اسی وقت ساتھی کو منع کیا وہ کہا رہی نے میرا نا لے ہمیں کہ کیوں لے ہی نا کوئی میرے لیے دنیا کٹھی ہوئی ہے ہم اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں گیا اپنے ایبوں کو نہیں جانتے ہیں گیا ہم کیا ہیں ہمیں سب معلوم ہیں اور میاں چھپ کر کے حضور دا ذکر کرو تم بھی انہی کے پالے پہ پل رہے ہو میں بھی انہی کے پالے اس تو علاوہ کوئی اور سچ ہے تلیا ہوتھے موچھو سارے بولو اور علیہ اس تو علاوہ کوئی سچ ہے ہمیں میند کرنی پڑے خدا کی اور یہ گالوں پر سرخی دیکھیں ہمارے عجوب دیکھیں پھر بھی ہم پر پردہ پڑا ہوا ہے نہ منڈ کے حضور دا لاؤ صدقہ جنہاں کھا رہے ہیں تو انہاں دا ذکر کرو میاں کوئی کسے نہیں پوچھے گا آپ کیا مطلب جاڑے بات ہے لگے اللہ نے نبی بھی سارے بات بچ تو ولی بھی سارے بات بچ تو شہید بھی سارے بات بچ تو مقرب بھی سارے بات بچ اللہ کسے انگلپ کرنی کوئی نہیں سارے چپ پہنگے صرف ایک ہے جس سے ابتدائے کلام ہوگی یا آغازے کلام ہوگی سن لے وہ سوائے محمد کے کوئی نہیں ہے آتا تھی رکھے بولو لبے لبے اور زور لاؤ اور زور لاؤ بولو جڑیوں بولو بولو ہینڈ بولو لبے 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 آپ یہ سوچیں اللہ دی قسم ہے انہا لیند میں جلدی کریا کرو انہا اہل بیعت پر ہماری جان کو ربان مگر کس کے سبب ہیں سرکار کے سبب ہیں گنگے نہ بڑے ہیں موچو بولو سیدہ پاک سلام اللہ علیہ خاتون جنت جس رستے سے گزری ہیں اس رستے کی خاک کا خرمہ ذرہ ہم کو مل جائے تو ہم سے رجدار بن جائے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں پر کس کے سبب حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں پر کس کے سبب حضرت ابو بکر سچوں کے سردار ہیں کس کے سبب حضرت امرے فاروق عدالت والوں کے بادشاہ ہیں کس کے سبب حومیہ حضرت عثمان غنی زنورین ہے کس کے سبب علی المرتضاء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کس کے سبب غوث پاک دے نالدہ پیر کوئی نہیں کس کے سبب گالساری ایتھے ہی آؤ بس ایتھے ہی پچھنا لو دیوانیوں چودھویں پندھویں صدی جے فتنیاں دا دھور جے پھاڑ لو پلا آمنا دے لالدہ پھر جدر جدر مستوار احمد کرتے ہیں سب کوئی مانے گئے مُڈ حضور نے اچھا بولو مُڈ کیے پھر بولو جس کو جو مل رائے صدقہ سرکار کا ہے اور میں تو ایران ہوتا ہوں این آشقوصل میں تو سنجھے چھپ کر کے بیندے ہونا کہ حضور تو اڈاوی کوئی نہیں بھکی دینے ہی یہ چاہی دیئے احمد نو بھائی صحیح کے نام پر تڑکو ہوش نہ رہے دیکھنے والا کہے اوہ بھائی یہ دیوکل نہیں دے رہی اے مست ہو گیا جے اصل میں مستی عشق سے آتی ہے اور عشق مصطفیٰ کی بحبت سے آتا انہوں نے بولو تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ یہ لوگوں نے پتہ لگے اوہ گدا دیو بندیو سیدنا صلیق اکبر دے ناتے بھی بولو سیدنا عمر فاروق دے ناتے بھی بولو سیدنا عثمان غنی دے ناتے بھی بولو میرے مولا علی دے ناتے بھی بولو میرے پاک امام حسن دے ناتے بھی بولو میرے پاک نام حسین کے بھی بولو اوہ بیلیا پر ساریاں تو زیادہ ٹل تے زور آمنا دے لال تلا دو میں آتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ آتا کے آنے والا یہ 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 ہماری حصل میں پٹلی ٹیڑی ہے کئی سنگیریں صرف پیر دیں آتے بھولنگے جو مرضی ہے کر لو لڑنگے ہی دیں قسم قرآن بھی پٹلی تو لتھے ہوئے پٹلی تو مرشد ان کے کا نام لو تو بھلے 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 اے پترا تیرا بھی جو مرشد کامل ہے تو میرا بھی جو مرشد کامل ہے تو جو کامل ہیں تو پھر قطرے ہیں اگر کامل ہیں تو کیا ہیں قطرے ہیں قطرے ہیں اور دریا کون ہیں حسنو حسین اور علی اور زمندر کا نام ہے محمد الرسول اللہ اور بولو لبے لبے اور زوردہ بولو رسول اللہ لبے لبے مچل جاؤ دنیا دیکھنے والے تمہیں دیکھیں ویسے آپ میں آجزی ہو ویسے آپ میں کیا ہو مگر حضور کے نام پر مستی آئے جسے بندے کے اندر مصطفیٰ پاک کے نام کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوئی وہ بندہ آشک نہیں 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 یا رسول اور زوردہ بولو اور زوردہ بولو یا رسول پھل بولو یو علی صحابہ اکرام کا صحابہ اکرام کا ترہ امتیاز یہ تھا رب کا بادی قسم ہونا ساڑھے وچھتونا کہ یہ فرق ہے سنو کہنا فرق ہے اصنان چاہتوں میں محبت لیگالکانات کہنے ہیں قرآن چاہتے لکھیا کے نہیں ایک دہ دو نمر مولویوں اصنان پٹڑی تو لاؤکتا ہے عشق دی انہوں ہواں نہ لگی ہاں لاؤکوں بھی نہیں لگے عشق دی ہواں نہیں لگی وگرنہ خدا کی قسم عاشق ہوتے تو بیعت یہ نہ ہوتی کہ وہ نوریں یا بشریں بلکہ بیعت یہ ہوتی ان کے نزدیک کیسے پھوچ سکتے کوئی گال سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اور ہم اب ہمارا تماغ بھی بنا دیا گئے یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے کالجی اور سکولی پہلی تھے تلیم ہی اسلامی نہیں میں کوئی سکولہ کالجانہ مخالب نہ لیکن ایک کالجی منڈا اٹھ کے کہتا ہے جی فلانہ مولوی یہ کہتا ہے تیرے کوئی علم کتنا ہے تُو اٹھ کے شروع کرنے لگائیں اُنہ بے گہرتاں دی بولی بولنے لگائیں فلانہ یہ کہتا ہے فلانہ انجینئر یہ کہتا ہے فلانہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے اور چھوڑو ساری انگلہ آو ایک ابو بکر کیا کہتا ہے تیری مت ماری ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے پوچھا دسوئے ابو بکر کائناتی کیڑی شہتیں روچائی دی تچنگی کیڑی لگتی ہے اگو دنیا بھی مانگ سکتے تھے جنت بھی مانگ سکتے تھے اے قیامت کے دن کا تاج بھی مانگ سکتے تھے حضرت کا اُنہا کیا کج نہیں چاہیدہ یا رسول اللہ ایک ہی چیز چاہیے اکھ میری یووے چیرہ دیلاؤ ہم بیسو میں ہیں زندہ باہ دو جنیاں پا تیری جمنہ لینوں سلام بولو ہے سارے اینج نئی چاہیدہ نارا اوہ لہورہ لیو ایرت مندو تشیرو اتنا اچھا بولو کہہ لیے جویری دی چوکھٹنل جاں ٹکرائے آواز تاجدار ختم نبو اور دور دا بولو تاجدار ختم نبو زیادہ تو زیادہ کیا ہوگا سینہ ہی بھٹ جائے گا اور کیا مانگتے ہو اگر موت نام مصطفیٰ پر آئے کتنا جی لوگے پھر آخر مرنا ہے اور تو بھی مرنا ہے میں بھی مرنا ہے مرنا یہ ہے کہ ان کے نام پہ مر جو کبھی مرنے ہی نہیں دیتے بولو تاجدار ختم نبو زراجہ لے اور بولو تاجدار ختم نبو آجلی کرنے کا مقام آ رہا ہے آجلی کرنے کا مقام ادھر سن لو سن لو میں بھی چل کے آئے ہوں ایسے چل کے میں آتا ہوں نام اپنا نہیں لینے دیتا یہ ایک اوٹ چیز ہے مگر جب میں مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہوں تو ایسے کرتا ہوں پہلے میں ہنٹ کر کے بیٹھا رہنا تو پہلے میں کھو گئے تو میں بلی لگا گا انہوں میں کھو گئے تو ببر شیر میں بھی وہ طاقت نہیں ہے اس لیے کہ وہ آجلی بھی ان کی آتا ہے مگر یہ عشق بھی ان سے وفا ہے کوئی سمجھ آئیے وہ علیہ عزبریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذرا گستا کی کسی کی تینی جنے چھک کے رکھیا نہیں تو آجلی کا علم چندتے ہو علیہ عزبریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم خاک ہیں سنو جی ہم خاک ہیں خاکی ماوہ ہے ہمارا اے جے سمجھائیے ہم خاک ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوہ ہے ہمارا خاکی تو وہ آدم خاکی تو وہ آدم جد عالی ہے ہمارا اے اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں اے اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں یہ خاک تو سرکار سے تمگا ہے ہمارا یہ خاک تو سرکار سے تمگا ہے ہمارا یہ خاک اچھا بولو اٹھ کے مارو جی نعرہ بولنگے سارے اور بولو اشکو محبت اشکو محبت میں بول رہے ہیں ہنج بولو عشق و محبت عشق و محبت نہیں نہیں ہنج جلال نل بولو عشق و محبت عشق و محبت یہ للکار دیکھ کے کبھی کوئی گستاغی کرنے کی جررت ہنج کر کے وہ لوگ کا جررت ہم پیارے نبی کے ہم پیارے نبی کے صدیق کے بھی ہے صدیق کے بھی ہے عمر کے بھی ہے عثمان کے بھی ہے آلی کے بھی ہے ہم گوش بھی آکے ہم ذات بھی آکے جس خاک پہ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم جس خاک پہ جس خاک پہ جس خاک پہ خاک پہ دل شہدہ جس خاک پہ خاک پہ یہ تیڑا ہونے ہیں انہوں نے کہا ہے خم کیا دے خم ہو گئی پشتے فلک خم ہو گئی پشتے فلک تانے زمین سے تانے زمین سے اے اوڑا کون سمجھے آئے کاش کے پاڑے انہوں نے عینے پاڑے انہوں نے نلاسے آئے اور کھڑے ایک آئے کھڑے کوڑے خرمائر پہ میں دیا لبنیاں پترہ جڑا آئے گا پون چلیب خنٹا کرائے گا چلے ہوں دنوگے تو شپیر سا آقا نہ ملے خم ہو گئی ہے پشت فلک تون زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے زمینہ دیئے آسمان سن ہم پہ مدینہ ہے کوئی سمجھ آئیے زمین کیا کہنے دیئے سن 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 ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہم سن ہم پہ سارے بولو جے دنوں ٹھٹوں خوش ہو ایمان ودی ہے ودی ہے نہیں ودی ہے دستو وہ جہدہ ایمان ودی ہے ایسی روات ہو ہی کھڑا کرے پھر موجو بولو سن ہم پہ مدینہ اے بولو سن ہم سن ہم پہ مدینہ سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہم سارے بولیے اور نہیں نہیں تھیلیا نہیں پہنکاری صاحب کے سمجھنگے اچھا بولو ہک محمد نہیں جی اور جو اور چاہید ہے پہلے یا لاؤ ہک محمد ہک محمد سارے بولو جہاں ہک محمد اب میں کہوں گا ہک محمد یا محمد آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہک محمد یا محمد اور زور دمونیو لاؤ زور محتوی چنتی پہ بندے ہو او کبلیو تو ہن سمجھ ہی کوئی نہیں ہک محمد یا محمد ہک محمد یا محمد اللہ علیہ وسلم اس نے اس نے لقب خوف اگر آپ نے توجہ نہ کی تو سارا کچھ جانا ہے تو جے آذر ہو تو پھر توجہ رکھنا ہوں اس نے کس لئے ابھی پتہ چلتا ہے تو غور کرنی تو ساں زیادہ اس نے لقب خوف اس نے لقب خوف لقب خوف شہن شاہ ہاں سے پاک اس نے اس نے اس نے اور کہنے ہو جہے دے چیرے نو تکڑا ابھی پتہ لگے گا وہ کون اس نے لقب خوف لقب خوف شہن شاہ ہاں سے پایا جو ہیدر کررہ جو ہیدر کررہ کہ مولا ہے ہمارا ہیدر 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 نارے ہیدری نینی اور چاہ بولو نارا ہے حیدری اس نے اس نے لقب خاک اے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے در کرار وہ جو ہے در کرار کہ مولا ہے ہمارا ہمارا موسیقی اے خاک سے تعمیر مزار شاہ کو انہیں اے خاک سے تعمیر مزار شاہ نینی مامور اسی خاک سے کبلا ہے مامور اسی خاک کی بلا ہے گالا مدردادی آخری سن لیا پھڑو میاں ہم کھاک اڑائیں گے ہم کھاک اوے نصیت یہ نصیت ہم کھاک اڑائیں گے جو وہ کھاک نہ پائی بولو بولو اچھاتی ہے منصب نبی ہم کھاک اڑائیں گے جو وہ کھاک نبی اور تیل چاہید ہے مردان آلہ منصب نبی منصب نبی تاجدار ختم نبو ہم کھاک اڑائیں گے جو وہ کھاک نہ پائی آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہم آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہم اور بولو ہون سمجھائیز یہ گل ساری وعدہ کرو حضورنا لشک کروں گے اپنی ماتوں وعد اے دب کے انشاءاللہ بولو غیرت مند بن کے مومن بن کے ماتوں وعد اچھا بولو ماتوں نہیں لوریو جو جتنے جنے بیٹے ہو کہ دے اللہ دی قسمیں سارے رل کے بولو تا لاہور کم جائے اے دل وچھ ایمان رکھے تو مست ہو کہ بولو ماتوں ماتے ان تھوڑا جہوچہ بولے ہو پر ایمان نل جوش نل بولو ماتوں ماتے پیو توں ماتے بیویوں توں ماتے اولاد توں ماتے اے اس پاکستان توں ماتے اے اپنی جان توں وگر یہ کر گئے ہو تو پھر بیڑا پا رہا ہے باجی باجی قبر میں لہرہ آئیں گے تم سب کی قبر میں لہرہ آئیں گے تا عشر چشل میں نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی اور بولو اسی اسی ذکر کردے نہیں ساڑھے گلوں وہ ذکر کروانن آپ وعدہ کرو حضور سے وفا کریں گے اور حضور کی رنگت کو بھی اپناو حضور کی سنت کو بھی اپناو اپنے ماں باپ قادم بھی رکھو بڑوں کا اترام کرو چھوٹا سے محبت کرو بالخصوص حضور کی مجھے تو ہی دنیا دیا ہے چلے ہو اگر کچھ نہیں کر سکتے جی نظر کچھ نہیں کر سکتے تو کچھ ہم دے نہیں چلے ہو اگر عاشق مند میں عاشق ہی رہن دیو دماغ میرا پھر گین میں مند موند دینا بس میں ایک قدیس ری پیش کر دیت ہوں کافی آپ کے لئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں یہ حدیث ہے بحاری شریف میں اچھا بولو آتا تیرہ کے بولو پھر بولو بحاری شریف کے حضور فرماتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن این المتحابون بجلالی جوڑے میری خاطر آپس محبت کر دیں سوئے ادھر ہو جاؤ یہ اللہ فرمائے بابین محبت کرنے بابین محبت کرنے داتا صاحب تو سارے اللہ فرمائے گا سہیٹ دے ہو جاؤ او زل لہم اليوم او زل لہم تحت زل لی تحت زل یوم لا زل لا زل آج آج آو تو انو آپس دی محبت صلاح میں آج اپنے عرش دے صائد بھی جتا فرمائے بابین کچھ کر دیں یا نہیں کر دیں رب بابین دی بجا تو کی کر رہے ترمیزی شریف دی بھی روایت نالی چھون لو ترمیزی شریف کی حدیث شریف ہے روایت ہے حضور کا حدیث شریف ترمیزی کہے گا اما تار ہونی تو سا میں پیچھان لے وہ کہے گا کون ہے تو وہ کہے گا میں ہوئی جس دنیا میں گلاس پانی دا پلایا سی اسی اندوس کی ہو گئے ہاں سا سا چل لے یہ حدیث شریف کسی مولوی کا قول نہیں اس زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے جس زبان سوا کچھ نکلتا ہی سا پاکا برمایا پیوکے برما جہنمی کہن گے انہوں تک کے نہ بول دیا نال اللہ دو جہ بولے گا اما تار فون باب چھ انہوں ہی پچھانے انہ اللہ زی بہب تولا کا وضو ہوا او میں تو انہوں ایک ڈیڑے وضو کر آیا سی ایک تیسرا جہنمی بولے گا جہنمی تیسرا جہنمی بولے گا بابا جی میں بچھانے جے تو سا ایک دن کیسی یہ فلانا کام کر کے چھٹ نل جا تمہیں دوڑ کٹر پیاس تو وڑا کام کر کے دوست کی ہو گیا چلے جنت میں جو کہن حضور فرماتے وہ کہے گا رب پھر وہ آوے گا اللہ کی طرح تو وہ کہے گا ایک میں پھلایا پانی ایک میں کرا وزو ایک میرا کام کر دا رہا ہے میں تو نہیں جھڑڑن ہوں دے اللہ پاک ورمائے گا گا گیرت تیرے وچھ چوکی یا میرے وچھ چوکی گیرت تجھ میں زیادہ ہے یا گیرت تو خدا یا تجھ میں زیادہ ہے اکھے انہیں اکوری پانی پلایا تو انہوں نہیں چھڑ دا تو ساری زندگی میرا نانی چھڑیا میں تنوں کی دو زگی چھکال دیا جاؤ دا با پھاڑ چھتے آپ چلے جنت میں چلے میرا خیال ہے کافی یہ اتنا میں عاشق جا بندہ جی میں مولوی نمبر آیا گھر اس کا لے اس کا لے آنکھے بچی کیا میں عدیش سنا دی میں سنیا نو جان دا تو میرے لکھر نہیں منکر بھی کوئی نہ کھنگی اس دے کرنے دا ٹیم کھنی تو لکھنگے دی وانے ایک عورت آئی ناؤ دا جمیلہ سے بچ دے نہیں سنیا لجپالہ ہیں جی کر کے تکیہ فرمایا ناؤ کے رکھ دیں انہ فلانا فلانا ناؤ رکھ دیں فرمایا جمیت ناؤ محمد رکھ ابھی قطر کے اندر جی شیع کی سب سے زیادہ اولاد ہے وہ اسی مائی جمیلہ کی اولاد میں سے ہے عدیث تو سناتی تھی تا کہ تسی زیانے بیانے آپ بلو رہے لے انجی بڑے زیانے ناؤ ری ری سال موسیقی